آج بیشو میں یواؤں کے لیے سمبھاؤناؤں کے دوار کھلے ہیں روزگار کے انگینت نئے افسر جو زیادہ جاندی کے اتنے سالوں کے بعد بھی نہیں آئے تھے وہ آج ان کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں سمبھاؤناؤں بڑھتی گئی ہیں نئے موقع بندہ ہیں میرے دیش کی یواؤں کو اب دیرے دیرے چلنے کا ارادہ نہیں ہے میرے دیش کا نوجوان انکریمنٹل پرگتی میں بھی سواب نہیں کرتا میرے دیش کا نوجوان چھلانگ مارنے کے موڑ میں ہے وہ چھلانگ مار کے لیے کے نئے سیدھیوں کو پرات کرنے کے موڑ میں ہے میں کہنا چاہوں گا بھارت کے لیے گولنے لے رہا ہے بیشوک پریشتیوں کے تلنا میں بھی دیکھیں یہ گولنے لے رہا ہے یہ ہمارا سوانیم کالکھنڈ ہے میرے دیش واجیو یہ افسر ہمیں جانے نہیں دینا یہ موقع ہمیں جانے نہیں دینا چاہیے اور اسی موقع کو پکڑ کر کے اپنے سپنے اور سنکلپوں کو لے کر کے چل پڑیں گے تو ہم دیش کی سوانیم بھارت کی جو اپکشا اور ہمیں بکسید بھارت کا 2047 کا لکش ہم پورا کر کے رہیں گے ہم صدیوں کی بیڑیوں کو توڑ کر کے نکلے ہیں آج توریزم کا کشیتر ہو ایم ایس ایم ایس کا کشیتر ہو ایجوکیشن ہو ہیل سیکٹر ہو ٹرانسپورٹ سیکٹر ہو کھیتی اور کسانی کا سیکٹر ہو ہر سیکٹر میں ایک نیا آدھونک سسٹیم بن رہا ہے ہم بیشو کی بیس پرکٹیسیز کو بھی آگے رکھتے ہوئے ہم ہمارے دیش کی پرچھتیوں کے انصار آگے بڑھنا چاہتے ہیں ہر سیکٹر میں آدھونکتہ کی ضرورت ہے نئے پن کی ضرورت ہے ٹکنولوجی کو جوڑنے کی ضرورت ہے اور ہر سیکٹر میں ہماری نئی نیتیوں کے کارت ان ساری کشتروں میں ایک نیا سپورٹ مل رہا ہے نئی طاقت مل رہی ہے ہمارے سارے عبرود ہٹیں ہماری بندی سے دور ہو ہم پورے سامرزہ کے ساتھ چل پڑے ٹھین اٹھے سپنوں کو پیا کر کے رہے صدی کو ہم اپنے نیکر دیکھیں ہم آکھ پساتھ کریں اس دشاں میں ہم چلنا ہے اب آپ دیکھئے کتنا بڑا بدلاورہ ہے میں اکنم زمینیسٹر کی بات کروں ویمن سیلپ ہیلپ گروپ آج دس سال میں ہمارے دس کروڑ بہنیں ویمن سیلپ ہیلپ گروپ میں جوڑی ہیں دس کروڑ نئی بہنیں ہمیں گروہ ہو رہا ہے کہ ہمارے سامان نے پریبار کی گاؤں کی دس کروڑ مہلہ آرثی کروپ سے آتمن نیر بھر بن رہی ہیں اور جب مہلہ آرثی کروپ سے آتمن نیر بھر بنتی ہے تب پریبار کی نیرنے پرکریہ کی حصے دار بنتی ہیں ایک بہت بڑی ساماجی پریبارتن کی گارانٹیلے کر کے آتی ہے مجھے گروہ ہے اس بات پر لیکن ساتھ ساتھ مجھے گروہ ہے اس بات کا بھی ہے کہ ہمارے سی او آج دنیا بھر کے اندر اپنی دھاک جمع رہے بھارت کے ہمارے سی او بشو بھر میں اپنی دھاک جمع رہے ہیں ہمارے لیے خوزی کی بات ہے کہ ایک طرف میرے سی او دنیا بھر میں نام کمار رہے ہیں بھارت کا نام بڑھا رہے ہیں تو دوسری طرف ویمین سیل بھول گروپ سے ایک کروڑ میری سامان نے پریبار کی ماتا ہے بہنے لکھ پتی دیدی بنتی ہے میرے لیے یہ بھی اتنا ہی گروپ کی بات ہے اب ہم نے سیل بھول گروپ کو دس لاکھ روپے سے بس لاکھ روپے دینے کا نرے لکھ کیا ہے اب تنگ نو لاک کروڑ روپیے بینکوں کے مادیم سے ہمارے ان بیمین سیل بھول گروپ کو ملے ہیں اور جس کے مدد سے وہ اپنے انیک بھی کاموں کو بڑھاو رہے ہیں میرے ساتھیوں میرے نوجوان اس طرف بھیانتے سپیس سیکٹر ایک فیوچر ہے ہمارے ساتھ جڑا ہوا ایک بہت پر پہلو ہے ہم اس پر بھی بلدے ہیں ہم نے سپیس سیکٹر میں بہت ریفارم کیے ہیں جن بندھنوں میں ہم نے سپیس سیکٹر کو باندھ کے رکھاتا تھا اسے ہم نے کھول دیا ہے ہاں سینکڑو سٹارٹ اپ سپیس کے سیکٹر میں آ رہے ہیں بائم پرنٹ بنتا جاتا ہمارا سپیس سیکٹر بھارت کو ایک شکتی شالی راست بنانے کا ایک مہتوپن انگ ہے اور ہم اس کو دور کی سوچ کے ساتھ مجبوطی دے رہے ہیں آج پرابیٹ سٹیلائٹ پرابیٹ راکیٹ لانچ ہو رہے ہیں یہ گروہ کی باتیں آج میں کہہ سکتا ہوں جم نیتی صحیح ہوتی ہے نیت صحیح ہوتی ہے اور پورن سمرپن سے راشت کا کلیان یہی منطر ہوتا ہے تو نشت پرنام ہم پراب تک کر کے رہتے ہیں میرے پیارے دیش واشیو آج دیش میں نئے آوثر بنے تب میں کہہ سکتا ہوں دو چیزیں اور ہوئی جس نے وکاس کو ایک گتی دی ہے وکاس کو ایک نئی شلانگ دی ہے اور یہ ہے پہلا ہے آدھونک انفرسکچر کا دربان ہم نے انفرسکچر کو آدھونک بنانے کے دشاں میں بہت بڑے قدم اٹھائے ہیں اور دوسری طرف سامانے مانوی کے جیون میں جو باندائیں ہیں انج آب لیونگ کا ہمارا جو سپنا ہے اس پر بھی ہم نے اتنا ہی بل دیا ہے پیچھلے ایک دسک میں عبود پروہ انفرسکچر کا بھی کاس ہوا ہے ریل ہو روڑ ہو ائرپورٹ ہو پورٹ ہو گرانڈمنٹ کنیکٹیوٹی ہو گاؤں گاؤں نئے سکول بنانے کی بات ہو جنگلوں میں سکول بنانے کی بات ہو دور سدور علاقوں میں اسپطال بنانے کی بات ہو آروں کے مندیر بنانے کی بات ہو میڈیکل کولیجوں کا کام ہو عوشبان آروں کے مندیروں کا نیرمان چلتا ہو ساٹھ ہزار سے زیادہ امروک سروور بنے ہو دو لات پنچائتوں تک آپٹیکل فائبر نیٹورک پہنچا ہو نہروں کا ایک بہت بڑا جان بچھایا جا رہا ہو چار کروڑ پک کے گھر بننا گریبوں کو ایک نیا آسریں ملنا تین کروڑ نئے گھر بنانے کے سنگل پک کے ساتھ آگے پڑھنے کی ہماری کوشش ہو ہمارا پوروی بھارت نورتیسٹ اس کا علاقہ آج انفرسیکٹر کے لیے جانے جانا لگا ہے اور ہم نے یہ جو کعا کلب کیا ہے اس کا سب سے بڑا سماج کے انور گوتن ہم پہنچے ہیں جب گیامین سڑ کے بہاں بنی ہے جن کی طرف کوئی دیکھتا نہیں تھا جسے علاقہ کو نہیں دیکھتا تھا جن گاؤں کو نہیں دیکھتا تھا دلیت ہو پیڑیت ہو سوچیت ہو پیچھڑے ہو آدیواسی ہو جنگل پہ رہنے والے ہو دور سجور پہڑوں پہ رہنے والے ہو سیوہ ورطی ستھان پہ رہنے والے ہو ہم نے ان کی آوشتہ کی پورتی کیے ہمارے مچھوارے بھائی بیانوں کے